تو معاف کرنے والا اے وفور الرحیم ہے الہو العالمین اگر تو چاہے تو ایسا ہو معاف کرتے یا عذاب دے جو میری پیروی نہیں کرتا اور ہمیں بھی حکم ہے اگرچہ ہم امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں افراد ہیں لیکن حکم ہمیں بھی یہی ہے کہ فَتَّبِيُّ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ خَنِیفًا کہ عبراحیم علیہ السلام کی پیروی کیجئے ان کی تباہ کیجئے ان کی اطاعت کیجئے اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ عبراحیم علیہ السلام کا دین کیا تھا ان کے عقائد کیا تھے ان کے نظریات کیا تھے وہ کس دین کے ساتھ بیجے گئے ہیں اگر ہم عبراحیم علیہ السلام کی صیرت کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا اس لیے عبراحیمی بن کر کے جینا چاہیے جہاں ہم حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہے اللہ کے پیغمبر عبراحیم نے سب سے پہلے امن مانگا الہ العالمی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے جب سے مکہ کی حرمت کو برقرار رکھا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی اس کو حلال کر سکتا ہے یعنی اس کے اندر آ کر کے کوئی فسک و فجور والا کام کوئی انسان نہیں کر سکتا مکہ کے اندر آ کر کے نہ کوئی انسان لڑائی کر سکتا ہے نہ جگڑا کر سکتا ہے ہاں اللہ نے میرے لیے ایک دن کی چاند گڑیاں جو ہیں اس کو حلال کیا تھا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے تھے اس وقت جو لڑائی لڑی گئی ہے صرف اس کو حلال قرار دیا ہے چاند لمحات کو اس کے سوا اس کے بعد یا پہلے یا کبھی بھی کسی کے لیے حلال نہیں تھا کہ یہاں کر کے کوئی لڑائی اور جگڑا کرے پھر اسی طرح فرمایا یہاں تک کہ اس کی گاز کو بھی نہ کٹا جائے اور اس کے درختوں کو نہ کٹا جائے اور اسی طرح نہ اس کا شکار کیا جائے اور نہ اس کے اندر گری ہوئی چیز کو کوئی اٹھائے ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو مالک تک پہنچا دے وگر نہ گری ہوئی چیز کو کوئی اٹھا نہیں سکتا یہ مکہ کی حرمت ہے حتیٰ کہ کوئی گاز نہیں کٹ سکتا اس مکہ کے اندر یہاں پر کوئی درخت نہیں کٹ سکتا میرے عزیز دوستو اتنا اللہ نے پھر امن عطا فرمایا حضرت خلیل کی دعاوں کی بدولت پھر ایک اور دعا مانگی فرمایا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بیواد ویریزی ذرعین عند بیتک المحرم الہو العالمین میں اپنی اولاد کو یہاں پر بسانے کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد ایسی بستی کے اندر ایسی وادی کے اندر چھوڑا ہوں بیواد ویریزی ذرعین ایسی وادی کے جہاں پر نہ کوئی سبزہ ہے نہ ہریالی ہے ہریالی اور سبزہ تو وہاں پر ہوتا ہے نا جہاں پر پانی موجود ہو اور یہاں پانی کی بوند بھی موجود نہیں ہے ایسے گھر کے اندر ایسی بستی کے اندر میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کسی نے کہا تھا یہ جو تین بندوں کا کافلہ چلا تھا فلسطین سے اور مکہ کے اندر آ رہا تھا تو کسی نے منظر کھینچی ہے کی ہے کہتا ہے خدا کا کافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر معز جنہوں نے ہونا تھا زمین آسمانوں پر چلتا ہی رہا تکت سہرہ کے سینے پر انسان جہاں موت کو ترجیح دیتا تھا جینے پر ایسی بادی کے اندر حضرت خلیل علیہ السراط و سلام نے اپنی آل کو چھوڑا ہے دوریت کو چھوڑا ہے اور صرف کوئی اور آسرہ نہیں ہے دنیاوی عریش اور سہولت کوئی موجود نہیں ہے صرف ایک ہی سہولت ہے اندہ بیت کن محرم کہ اللہ تیرا گھر کریم ہے تیرا گھر کریم ہے اور کوئی سہولت نہیں دے کہ حضرت خلیل علیہ السراط و سلام نے کہ الہ العالمین یہاں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے نہ آنے کا مسئلہ جانے کا مسئلہ کیا کرے گی میری ذریعت کیا کرے گی میری اولاد کیسے ان کا گزر پسر ہوگا یہاں پر کوئی سٹور نہیں ہے کوئی فیکٹوریاں نہیں ہے کوئی بینک نہیں ہے کچھ بھی تو موجود نہیں ہے جو آج ہم سوچتے ہیں اور ایک چیز ہم نہیں سوچتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی سوچی ہے وہی جانی ہے کہ یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے اللہ تیرا گر محترم قریب ہے اور کیا چاہیے مجھے میری اولاد کو میرے عزیز دوستو حضرت خلید علیہ السلام کی یہ بات یہ سوچ جو ہے یہ اپنانے کی ضرورت ہے آج ہمیں بھی کہ ہم بھی کبھی کسی جگہ پر گر لیں تو ایسی سوسائیٹی کے اندر وہ سوسائیٹی کا ہو بلاک ہونا چاہیے موفیز ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کا گھر قریب ہو جہاں سے آزان کی آواز آئے تو میرے ساری اولاد جو ہے وہ مسجد کی طرف چل دیں یہ سوچ ہونی چاہیے یہ نظریہ آئے گا تو پھر اللہ خوش ہوگا اور اولاد کے اوپر رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو جائے گا بارش برسے گی رحمتوں اور برکتوں کی اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں پر کہا کرتا ہوں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بہت بڑے عالم دین بہاولپور میں گزرے ہیں جن کا نام عبداللہ پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تھا ایک بہت بڑا نام ہے وہ ان کو کسی نے کہا حضرت جی اپنی جگہ کے اوپر آپ نے مسجد بنا دی ہے کیوں نہ ہو مین روڈ ہے اس کے اندر اوپر کوئی چار دکانے بھی بنا دی جائیں کالکو آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اولاد ہیں ان کے بھی کچھ کام آ جائے گا تو جو اللہ کے بندے خاص ہوا کرتے ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے سن لیجئے کہنے لگے اگر تو اولاد جو ہے بیکار ہوئی نیک نہ ہوئی تو میں ان کے لیے یہ سارا کچھ کیوں کر کے جاؤں یہ جتن جو ہے کیوں کروں کالکو بدنام یہ انہوں نے مجھے ہی کرنا ہے تو مجھے ان کے لیے ہی کرنے کی کیا ضرورت اگر تو اولاد نیک ہوگی پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پھر میرا اللہ خود ان کے لیے سمان پیدا فرما دے گا اور دیکھنا ہے ریزلٹ اس کا واللہ کے اس ولی کی اس بات کا یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں حضرت حافظ پروفیسر صحیح صاحب حافظہ اللہ حافظ صحیح جماعت و دعویٰ والے یہ ان کے معمو تھے عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ اور حضرت عبدالرحمن مکی صاحب یہ دونوں شخصیات جن کو انڈیا جو ہے اپنی قید میں لانے کے لیے جتن کرتا ہے دنیا کفر آئے جن سے تنگ ہے یہ ان کے معمو اور والد کی بات کر رہا ہے اور باہر سے پڑھ کر کے آئے ہیں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا تو پیچھے نیک والدین کی آدائیں بھی ہوتی ہیں دعائیں بھی ہوتی ہیں پھر جا کر کے یہ جو ہے باغ لگتے ہیں یہ کچھ شناباد ہوتے ہیں میرے عزیز دوست و بھائیو حضرت خضیر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر کے بستی والوں کو کہا بھوک لگی ہے کھانا دے دو انہوں نے کھانا نہ دیا اور خضیر علیہ السلام نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی جو گری ہوئی ہے اس کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگایا اور اس کو درست کر دیا تمیر کر دی سیگہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں خضیر سمجھ لیا یہ آپ کی بات مانگنے پہ بھی کھانا جس نے نہ دیا ہو ان کی دوار سیدھی کر رہے ہو حضرت خضیر فرماتے ہیں مکانا ابوہما صالحا یہ یتیم بچوں کی دوار ہے جن کا باپ کیا تھا نیک تھا اللہ کا پسندیدہ تھا اللہ سے ڈرنے والا تھا اللہ کو ہر دم یاد کرنے والا تھا اگر ماں باپ ایسے نیم ہوں تو خدا کی قسم ہے اللہ اولادوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ انبیاء سے خدمت لے لیا کرتا ہے ان کی موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اللہ کے اور خضیر صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں اطلاع ضرور ہیں لیکن بہت بلند پایا کہ ایسے عالم تھے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیجا کہ موسیٰ جاؤ خضیر میرا بندہ تم سے بھی زیادہ علم والا ہے ان کے پاس جا کر کے علم سیفر تو یہ وہاں ہوا کرتا ہے جہاں سوچ نیکی کی ہو اللہ کی یاد کی ہو اللہ کی رضا کی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی ہو ان کی اطاعت کی ہو وہاں پر پھر اللہ ایسے ہی کرم کی برخہ برسایا کرتا ہے تو فرمایا حضرت عبر رحیم علیہ السلام نے الہوالعالمین کچھ نہیں دیکھا دیکھا ہے تو تیرا گرد دیکھا ہے کہ تیرا گرد قریب ہے اس لیے اپنی اولاد کو چھوڑ کے یہاں جا رہا ہوں پھر فرمایا الہوالعالمین یاں چھوڑنے کا ایک اور مقصد بھی ایک وَمَا يَرَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَا تَفَجَعِ وَمَا يَرَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَا تَفَجَعِ الہوالعالمین میں اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائیں لِيُقِيمُ السَّلَا تَفَجَعِ میرا یاں چھوڑنے کا ایک اور جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تیرے گھر کو عباد کریں گے تیرے گھر میں آ کر کے امامت کروائیں گے نماز پجھگانہ ادا کریں گے نماز سے غافل نہیں ہوں گے ایک میرا مقصد یہ ہے پھر ایک اور دعا کے رَبَّنَا فَجْعَلَ افْئِقَةً مِّنَ النَّاسِ